عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ روج پر پہنس گیا ملتان میں رہنما پی ٹی آئی شیخ سلیم نے انہیں ایک سو پچاس سے امیدوار مسلم لگنون جاوید اختر انساری کی حمایت کا اعلان کر دیا لودھرا میں اہم شخصیات نے امیدوار انہیں ایک سو پچپن جوہنگیر ترین کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا جبکہ شجاباد میں پی ٹی آئی کارکنان پارٹی چھوڑ کر عبدالقادر گلانی کو سپورٹ کرنے لگے ہیں عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا ملتان حلقہ اینے ایک سو پچاس میں مسلم لگنون کے امیدوار جوید اختر انساری کی بڑی کامیابی سیاسی رہنما شیخ سلیم نے جوید اختر انساری کی حمایت کا اعلان کر دیا شیخ سلیم تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لگ میں شامل ہو گئے پی وی دو سو سترہ سے نون لگ کے امیدوار شیخ تاریخ رشید اور اختر عالم قریشی بھی اس موقع پر مجود تھے چوک سرور شہید حلقہ اینے ون سیونٹی نائن میں مسلم لگنون نے سیاسی پاور شو کیا امیدوار ایم اینے ملک لام قاسم اور امیدوار ایم پی امجد عباس نے جلسے میں شرکت کی اس موقع پر پتھان سویا جٹ برادری نے ان کے مکمل حمایت کا اعلان کیا سردار امجد عباس کا کہنا تھا کہ جیت کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے لودرا حلقہ اینے ایک سو پچپن میں سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے مولانا محمد نیا اور ملک لیاقت حل سمیت اہم شخص تکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین نے آئی پی پی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کا حیر مقدم کیا ہے شجاب بعد حلقہ اینے ایک سو باون میں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی کارکن پیپلز پارٹی کے میدوار عبدالقادر گلانی کے ساتھ ملنے لگے کارکنان نے عبدالقادر گلانی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ووڈ دینے کا وعدہ کیا سید عبدالقادر گلانی کا بھی کہنا تھا کہ حلقے کی ترقی کے لیے وعدہ کرتا ہوں جوہنگیر ترین کی ملتان چک نمبر 384 و ب آمد سابق ناظم آمد رسول اور ملک لیاقت کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان جوہنگیر ترین نے دونوں سابق ناظمین اور دیگر ساتھیوں کو پارٹی مفلر پینا کر خوش آمدید کہا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جوہنگیر ترین کی ملتان چک نمبر 384 و ب آمد سابق ناظم آمد رسول اور ملک لیاقت کا اس تحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان اس حوالے سے جوہنگیر ترین نے دونوں سابق ناظمین اور دیگر ساتھیوں کو پارٹی مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا ملتان میں انتخابی گہمہ گہمی عروج پر پی پی دو سو سترہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کی امیدوار شاہ حضیب قریشی کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے تفصیلات فراز رمضان سے جانتے ہیں فراز بتائیے گا جنرل الیکشن کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو سیاسی لیڈران کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی کر دی گئی ہے صبح اسمبلی کے ہلکہ پی پی دو سو سترہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ام پی اے کے امیدوار شاہ حضیب قریشی ایڈوکیٹ کی جانب سے بھی انتخابی مہم میں تیزی کر دی گئی ہے اور دور ٹو دور انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور مزید بات کرتے چلیں تو آئے روز جلسے اور کارنر میٹنگز بھی کی جاری ہے اور اس پر مزید بات کرتے چلیں تو ایک نوجوان قیادت اور نئی سوچ ہے وہ سامنے آئی ہے دیکھنے میں مل رہے ہیں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ شاہ حضیب قریشی ایڈوکیٹ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں پر آئے ہیں کیسا رسپونس ملا آپ کو الحمدللہ بہت پیارا رسپونس ملا ہے اور جو ہم نے سوچا تھا اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہمیں رسپونس ملا ہے اہل علاقہ کی محبت ہمارے ساتھ شامل ہے جبکہ لوگ آپ کو پتا ہے پرانی پارٹیز سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور ان کی پالیسیز سے وہ یک سر جو ہیں متفق نہیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے ایک نئی پارٹی میں شمولیت کی تو ہمیں اس کا رسپونس بہت اچھا اور بہترین ملا ہے لوگوں نے ہم جب گئے ہیں جس طرح بھی گئے ہیں اپنے مسائل بتائے ہیں اور بتایا کہ زندگی ان کی لائف کتنی مشکل ہو گئی ہے دور حاضر میں گزارہ کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے جو پارٹیز پہلے سے اس پاکستان میں چل رہی ہیں ان کی پالیسیز انتہائی ناکس ہیں جس کی وجہ سے عوام کا جینہ دوبر ہو گیا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے آنا پڑا کہ ہم اپنے مسائل کا حل خود کر سکے بات کی جائے تو بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سپورٹر بھی موجود ہیں سے جانتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں کہ بھرپور حمایت کا اعلان کی اس حوال سے کیا کہیں جی ہم اہلے علاقہ جو ہے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم ان تمام پارٹیوں کو یک سر مسترد کرتے ہیں جنہوں نے آج تک صرف عوام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نئی قیادت آئے تاکہ پاکستان کو ترقی کی نئی منزلوں کی طرف لے کر جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوال سے میں یہی کہتا ہوں کہ نو جوان ہیں ان کی قیادت میں سارے چلیں ڈل کے اور پاکستان کا مستق ویل بہتر بنائے شکریہ ملتان میں جنرل الیکشن کی گہمہ گہمی مزید تیز ہو گئی انتخابات کے باعث پرنٹنگ پریس کا کام بھی اروج پر پہنس گیا امیدواروں کی جانب سے تشہیری مہم جاری ہے پوسٹرز بروشرز اور پینا فلیکسز بنوانے کے لیے پرنٹنگ پریس کا امیدواروں نے رخ کر لیا ہے تفصیلات نادر مصر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑ گئیں امیدواروں کی تشہیر کا کام زور و شور سے جاری پرنٹنگ پریس پر رات دین الیکشن کے لیے پوسٹرز بروشرز اور پینا فلیکس بنانے کا کام جاری ہے پرنٹنگ پریس مالکان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے باعث ہمارا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے الیکشن ہے زیگہ رہا ہے کام بڑھ رہا ہے دین رات کام ہو رہا ہے الیکشن کمپین بڑھ رہی ہے جنوبی پنجاب اور ادھر خانے والسائی والسہ کا کام ادھر ملتان نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ ملتان تقریبا سارے میں اب منشین دین رات چل رہی ہیں بہتر ہے کام خاص طور پر ملتان اور جنوبی پنجاب کے وہ تمام کے تمام ملتان مارکیٹ سے رجوع کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر جو ہمارا کام ہے پرنٹنگ پریس کا وہ پہلے سے دو گناہ بڑھ جاتا ہے ہم دین رات کام کر رہے ہیں اور آرڈرس ہوئے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں پرنٹنگ پریس مالکان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن آتے ہی ہمارا کاروبار بھی بہتر ہو جاتا ہے سیاستدان اپنی تشہیری مہم کے لیے پوسٹرز کا کام کرواتے ہیں کیمرامین کامران کے ساتھ نادر مظہر روحی ملتان میاوالی میں ڈسٹریٹ کالٹی کنٹرول بورڈ کا پینتالیس ماں اجلاس ڈرگ رولز کے خلاف ورزی کرنے والے گیارہ میڈیکل سٹورز مالکان کے کیسز کی سماعت کی گئے سی او ہیلڈ ڈاکٹر میاں کاشف علی سیکیٹری ڈسٹریٹ کالٹی کنٹرول بورڈ میوش نگاہ آر تینوں تحصیلوں کے ڈرگ انسپیکٹرز نے شرکت کی اختر مجاز کے ریپورٹ دیکھئے لیپٹی کمیشنر میاوالی کی زیر سدارہ ڈسٹریٹ کالٹی کنٹرول بورڈ کا پینتالیسا اجلاس ورڈرگ رولز کے خلاف ورزی کرنے والے گیارہ میڈیکل سٹورز مالکان کے کیسز کی سماعت ہوئی زید المیاد اور ممنوع ادویات رکھنے پر تین میڈیکل سٹور مالکان کے کیسز ڈرگ کورٹ فیصلہ بادرہفر کر دئیے گئے چار میڈیکل اور ایک ویڈنری سٹور مالک کو وارننگ جاری دو میڈیکل سٹور مالکان کو ریکارڈ کی ادم فرہامی اور ایک میڈیکل سٹور مالک کی غیر حاضری پر سماعت آئندہ جلاس تک ملتوی کر دی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے افضران کو ڈرگ رولز پر عمل درامج یقینی بنانے کے ہدایت کر دی کہا کہ غیر میاری زید المیاد اور ممنوع ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر نے میڈیکل سٹور مالکان کو ادویات کی خرید و فروخت اور مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت کر دی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والے ملتان انتظامیہ قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار چلڈرن ہسپتال کے اطراف میں ریڈی بانو اور رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ کارپوریشن کی کارکردگی پر سوال یا نشان اٹھنے لگا چلڈرن ہسپتال کے اطراف میں ریڈی بانو اور رکشہ ڈرائیورز نے قبضہ جمع لیا مریضوں اور لوائکین کے لئے خوزرنا محال ہو گیا شہریوں نے بتایا کہ تجاوزات کے باعث ہسپتال میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے شہر میں تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا مریضوں کے ساتھ آئے لوائکین کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے داخلی راستے کلیئر کروانے کے لئے ریڈ بانو اور رکشہ ڈرائیورز کو متبادل جگہ فراہم کی جائے امرجنسی میں بچہ آتا ہے ان کے لئے بڑا مسئلہ بنتا ہے یہاں راستے ہوتا ہے رکشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ یہ راستہ کلیئر کروائیں کوئی ایسے امرجنسی آتی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے تو یہ ان کو چاہیے انتظامیاں کو کوئی ان کو یہاں سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں چلو کوئی سیٹنگ ہو جائے شہر اولیہ کے باسیوں نے عالی حکام سے تجاوزات کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن عاصف کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان اور یہاں آپ کو بتائیے بھاولپور میں سابق سینیٹر چودری سعود مجید کی الیکشن کمپین زور و شور سے جاری ہے تفصیلات محمود زہیر سے جانتے ہیں بتائیے محمود چولستانی علاقوں میں چھٹھرتی سردی میں اس وقت کمپین جاری ہے چودری سعود مجید صاحب جو کہ حلقہ این اے ون سکس فائف سے ازائر حیثیت میں پیالہ کے انتخابی نشان پر انتخاب لڑ رہے ہیں یہاں پر والہنہ پیار کیا ہے چولستانیوں نے انہیں عزت دی ہے بھی کھانے ان کے عزاز میں اشائیہ دی ہے اتنا پیار چولستانیوں سے ملتا ہے کیا آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہوگا جی چولستانی ہمیشہ پیار کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے اس نے ہمیشہ ہم سے پیار کی ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ یہ تو ان سے آج کا نہیں ہے تعلق تعلق اب بہت پرانا ہو گیا اب تو کئی دہائیاں ہو گئیں یہ جو ہے سلاری کی سارے جو چکوک ہیں اس وقت ہم اسے ایریا میں پھیر رہے ہیں تو اس سے پیچھے وہ شنگھار کا ایریا ہے پھر یہ سلاری کے لوگ ہیں ابھی بلکہ چنن پیر سے آگے تک کہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو الحمدللہ آج چھتر چک میں ہم آئے ہیں تو یہاں ہمارا دوستوں نے یہاں پہ پہلے ہمارا جلسہ کیا تھا اس کے بعد اب انہوں نے کھانا شائعہ کا بندبست کیا ہوا تھا تو اب ہم در سے آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی لوگوں کو ملیں گے تو یہ کمپین انشاءاللہ رات دو دھائی بھائی تک جاری رہے گی اس کے پر مام سے بھی پوچھتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں آپ جیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی ساتھ تک اور خاص طور پر سعود مجید صاحب جو آزاد ہے ایسیت میں پیالے سے آ رہے ہیں گوہ کہ اس دفعہ تھوڑا سا آپ لوگ پریشان ہوں گے پھر بھی جتوا رہے ہیں سعود مجید صاحب کو انشاءاللہ جی ہم بھرپور طریقے سے پہلے تو مسلم لیگ کو جتواتے تھے لیکن اس دفعہ ہم چولی سعود مجید صاحب کو جتوائیں گے انشاءاللہ ہماری عزت ہے اور ہمارے یہی انشاءاللہ ہم نے بنے گا الکین 165 سے اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ چوڑی سعود صاحب کو اور چولے سان سے بھی کافی اچھی آؤٹپوٹ مل رہی ہے مسلم لیگ نون کا تو ووٹ ہوا وہ اصل میں سعود مجید صاحب کا ذاتی ووٹ بھی یہاں ہے جی جی ذاتی ووٹ بھی ہے انشاءاللہ سعود مجید چوڑی سعود مجید صاحب سے ہم پیار کرتے ہیں ہمیں شیر کے نشان کی ضرورت نہیں ہم چوڑی سعود مجید صاحب سے پیار کرتے ہیں اور چوڑی سعود مجید صاحب کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ سن رہے ہیں یہاں پر نشان اہمیت نہیں رکھ رہا انشاءاللہ ہم پیار کرتے ہیں کوئی ایسا کو شیر نہ ہوئے تو کوئی برواہ نہیں یہ صرف فخر ہے صرف نمائندہ ہے پرانے تلوکاتن کو ہمارا فخر ہے اور ہمارا نمائندہ ہے اور ہم اسی کو کامیاب کروائیں گے یہاں کے چولستانی یہ چولستانی لوگ ہیں سادے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہلکہ این اے ون سکس فائف سے ہم لوگ سعود مجید کو جتوائیں گے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چوڑی سعود مجید کو ووٹ دیں خاجر صاحب دی دعا نال اسواری انشاءاللہ ہوتا اللہ کامیاب ہے جی ابھی آپ جذبات سن رہے ہیں یہاں والے سے ہلکہ این اے ون سکس فائف سے ازاد حیثیت سے منتقب ہوں گے عوام کا کہنا ہے سعود مجید صاحب جی جی محمود بہت شکریہ تفصیلات کے لیے